اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں شیخ الحدیث میں تفسیر ترجمان مسلک محدثین موطرم جناب غلام مصطفیٰ زہیر امن پوری صاحب تشریف لاتے ہیں اور مدلل خطاب آپ کے سامنے فرماتے ہیں موطرم جناب غلام مصطفیٰ زہیر صاحب امن پوری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وصل اللہ وعلا محمد حاتم النبیین وعلا جمعی الانبیاء والمرسلین عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آسانی سے لگایا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جتنی جنگیں ہوئیں جتنی لڑائیاں ہوئیں ان پل جنگوں میں جو عقیدوں میں صحابہ کے لاشے ہیں اور ان لاشوں کو جوڑنے کے لیے جو گارہ تیار کیا گئے وہ صحابہ کے کون کا گارہ تھا آج اگر کوئی متنبی چھوٹا نبوت کا دعوی دار نبوت کا دعوی کرتا ہے اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی کیوں اس لیے کہ صدیوں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نسانوں کے حوالے سے ہمیں اگاہ کر دیا تھا صحیح مسلم میں ہے اِنَّ بَيْنَ يَزَجِ السَّعَا قَذَّابِينَ فَحْزَرُوْهُمْ قیامت سے پہلے جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبوت کے دعوی دار ہوں گے ان سے بچ کے رہنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ گرامی ہے بدقسمتی سے برسغیر پاپوہند میں ایک دجال ایک قذاب ایک ظالم مفتری ایک افاق اسیم اٹھا جو مالک حولیہ مراد کا مریض تھا برطانی حکومت کا قاسلیسی کرنے والا تھا جس نے اپنے اس دعویٰ کی بنیاد جھوٹ پر ڈالی اور اس کا خاتم بھی جھوٹ پر ہوا وہ براہین لکھنا چاہ رہا تھا اس نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھے چندہ دو میری مالی معاملت کرو میں پچاس جلدوں میں اسلام کے دفاع میں اسلام کی حمایت میں براہین لکھنا چاہ رہا ہوں مسلمانوں نے اس کو چندہ دیا اس نے پانچ جلدے لکھی کہا پچاس اور پانچ میں فرق نکتے کا ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں لکھا لوگوں کا مال کھا گیا اس نے اٹھارہ سو اسی میں سب سے پہلے ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اٹھارہ سو بیاسی میں مجتد ہونے کا دعویٰ کیا اٹھارہ سو نینانوے میں اس نے مسیح موجود ہونے کا دعویٰ کیا اٹھارہ سو اکانوے میں اس نے زلی نبوت کا دعویٰ کیا انیس سو ایک میں اس نے مستقل صحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا چھوٹا انسان جنسانیت نام کی جس میں کوئی چیز نہیں اخلاق سے آری اس کی حرکات و سکنات اخلاق سے گری ہوئی اس کی باتیں اگر آج آپ کسی قادیانی سے کہیں تمام موضوعات کو ایک طرف رکھتے ہیں صرف مرزا قادیانی کی سیرت پر بات کرتے ہیں وہ کبھی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ایسے بھاگایا جیسے گدے کے سر سے سیر اس پر کبھی بات کرنے کے لیے قادیانی مر سکتا ہے مرزا کی سیرت پر بات نہیں کر سکتا انتہائی بزدل انسان جو شیخ الاسلام اللہ ما صنع اللہ عمرہ سری رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ نہیں کر سکا اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا بد دعائیں کرنا شروع کر دی حتیٰ کہ شیخ الاسلام صنع اللہ عمرہ سری رحمت اللہ تعالیٰ کو مباحلہ کا چیلنج کر دیا کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے گا اس نے دیکھا کہ صنع اللہ پورا ہے کہل جی مر جائے گا اس کے کون پوچھے گا اور میں ابھی جوان ہوں صحت مد ہوں میں لمبی عمر پال لے کر نام کمال ہوں گا اور میری چاندی ہو جائے گی اللہ کا کرنا دیکھیں اس نے پندرہ دن کے بعد الفضل کے اندر لکھا یہ مباحلہ یہ چیلنج میں نے اپنی طرف سے نہیں اللہ نے مجھ پر وحی کی اللہ کی وحی سے کیا ہے شیخ الاسلام امام اہل حدیث صنع اللہ عمرہ سری رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا مرزا میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں کہ جھوٹا سچی کی زندگی میں مر جائے گا مرزا کی وحی دیکھیں کہ اللہ نے مجھ پر وحی دی ہے انیس سو آٹھ کے اندر مرزا مرتا ہے ٹھیک چالیس سال کے بعد سن انیس سو آٹھ سالیس میں سنع اللہ عمرہ سری کو اللہ اپنے پاس بلاتے ہیں اس واقعہ سے تین باتیں ثابت ہوتی ہیں عقیدہ خط میں نبوت کے وارث اہل الحدیث ہیں اللہ نے ثابت کر دیا اہل حدیث حق پر ہے اہل حدیث سچے ہیں کادیانی جھوٹے ہیں اور آج اگر کوئی انسان تحفظ خط میں نبوت کے عنوان و موضوع پر بات کرے یا قلب اٹھائیں شیخ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نائے موضوع کا حق ادا ہوئی نہیں سکتا اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز بھی اہل حدیثوں کو بخشا ہے کہ ہر دور میں عقیدہ خط میں نبوت کے یہ محافظ رہے ہیں اور خاص کر کے فتنہ کادیانیت کی سرکوبی کے لیے اہل حدیثوں کی کوششیں کاوشیں نمائیں ہیں آج میں ہوں یا کوئی اور ہو بیان کرے تقریر ہو یا تحریر ہو سارے کے سارے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا کے خوششین ہیں پڑھ لیں سب کی کتابیں اپنوں کے بھی دوسروں کے بھی کتابیں پڑھ لیں قادیانیت کے رد میں جو لکھا ہے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم سارے رحمت اللہ علیہ نے الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ اسی کو بیان کیا جاتا ہے وہی لکھا جاتا ہے اتنی بارکش شخصیت کہ مرزا تنگ پڑ گیا موت کی دعائیں کرنے لگا میں تنگ آگیا ہوں صلی اللہ سے میں تنگ آگیا ہوں کیسے اسے چھٹکارہ پاؤں آپ اندازہ لگائیں کہ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کی کوششیں کاوشیں رد قادیانیت اور فتنہ قادیانیت کے حوالے سے کس قدر تھی مرزا قادیانی حیرانی والی بات ہے یہ اللہ کا اصول ہے یہ شریعت کا قائدہ ہے ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتے چلا آیا ہے اور بعض نبیوں نے بعض کے بارے میں شہادت دی ہے مرزا کے بارے میں کسی نبی کی کوئی تصدیق نہیں ہے کوئی شہادت نہیں ہے قرآن مقدس کی کوئی آیت کوئی حدیث کسی صحابی کا کوئی کال اور فتوہ کسی بڑے عالم کی کوئی تحریر اس حوالے سے کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ مرزا کے حوالے سے کوئی بات ہو اور دوسری بات علماء یہ کہتے ہیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے دلیل نہ مانگی جائے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو سیقون فی امتی قذابون سلاسون قلہم یزم عنہو نبیم میرے بعد تیس بڑے دجال قذاب آئیں گے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں یہ جھوٹے ہیں میں خاتم النبی جیون ہوں اللہ نے مجھ پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لہذا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دعویٰ نبوت میں جھوٹا ہے وہ دجال ہے وہ ظالم ہے وہ مفتری ہے وہ اللہ پر استرابہ اندرے والا ہے مرزا کہا کرتا تھا خاتم النبی جیون کا معنی یہ ہے جس کو نبی نبوت کی مہر جس پر لگا دے وہ نبی بن جاتا ہے لائیں کسی صحابی سے کسی تابی سے کسی صحب علم سے کسی صحب عقل سے کہ خاتم النبی جیون کا یہ معنی کسی نے کیا ہو اٹھا انی سو ایک کے اندر یہ مرزا خاتم النبی جیون کا یہ معنی کرتا ہے شریعت اس معنی کی اجازت نہیں دیتی شریعت میں اس معنی کا کوئی جواز نہیں ہے یہاں تک کہ لغتِ عرب کے اندر اس کی کوئی حمایت نہیں ہے عربیت کی اصول اور قوائد اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں کہتا کیا تھا کہ خاتم النبی جیون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر نبوت کی مور لگا دی میں نبی بن گیا ہوں بساوقات یہ لوگ اس طرح پریشان ہو جاتے ہیں لا نبی عبادہ کا معنی کرتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام لا ہوگا لا نبی عبادی ہے میرے بعد ایک نبی آئے گا لا نامی نبی نے آئے گا یہ کوئی عقل سمجھ کی بات ہے لَيْسَ بَعْدِ نَبِيُن ایسے الفاظ بھی حدیث میں آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے لَيْسَ نَبِي بھی کوئی آئینے والے ہیں اگر لا کوئی نبی ہے تو لَيْسَ بھی کوئی نبی ہے لا اگر کوئی نبی ہے تو لَيْسَ بھی کوئی نبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میرے پانچ نام ہیں میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں مقفی ہوں میں نبی توبہ نبی رحمہ ہوں بخاری مسلم کی حدیث ہے مقفی کافیہ کسی چیز کے آخر کو کہتے ہیں میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے وَنَا الْعَاقِبُ ایک روایت کے الفاظ ہے لَيْسَ بَادَهُ أَخَدُ میں آقِب ہوں آقِب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأُرْسِرْتُ الْاَلْخَلْقِ کَافَتًا میں پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں میں جن و انس کی طرح مبوس کیا گیا ہوں خُطِمَ بِيَنْ نَبِيُّونَ اللہ نے نبیوں کا سلسلہ مجھ پر بند کر دیا ہے وَقَانَ النَّبِيُّونَ يُبْعَثُوا إِلَىٰ تَوْمِهِ خَاسَ نبی خاص قوم کی طرف مبوس ہوتے تھے وَبُعِسْتُوا إِلَىٰ النَّاسِ كَافَتًا میں پوری انسانیت جن و انس کی طرح مبوس لیا گیا ہوں یہ مسلم کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئلہ خطبِ نبوت کو بیان فرمایا بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا میری مثال و شخص کی مثال ہے جس نے ایک خوبصورت بیلڈنگ کھڑی کی ہو لوگ اس بیلڈنگ کے نظارے کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تعمیر کا شہکار کہتے ہیں کیا حسن و خوبی ہے اس تعمیر میں لَوْ لَا مَوْزِوْ لَبِنَا ایک ایڈ کے اگر یہ جگہ خالی نہ ہوتی تو کیا بات ہی اس بیلڈنگ کی فَعْنَا لَبِنَا لَبِنَا مَنْ وَعِدْ هُوْ مجھ پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بن کر دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں سوچنے کی بات یہ ہے اگر کوئی انسان اسلام سے نکل جائے وہ مرتد کہلواتا ہے آپ بتائیے جی اسلام سے نکل کر اسلام کے مقابلے میں دین متعارف کراتا ہے کیا وہ مرتد ہے کہ نہیں ہے جو اللہ کی بیعجبی کرتا ہے محمد الرسول اللہ کی گستاخیاں اور توہین کرتا ہے جو انبیاء کی توہین کرتا تھا جو صحابہ کی توہین کرتا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا جو علیاء اللہ کی توہین کرتا تھا جو امت مسلمہ کو کافر کہتا تھا بتاؤ اس کی عقل تھی بھلا کوئی جو قرآن کو منصورت کہتا تھا جو حدیثوں کو دین نہیں مانتا تھا بھلا اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے اپنے استاد غسین بن محمد زافرانی سے سکھا امام ہے امام ترمزی کا استاد وہ اپنے استاد افخان بن مسلم سے بیان کرتا ہے سکھا حجت امام ہے وہ اپنے استاد عبدالوہد بن زیاد سے بیان کرتا ہے سکھا ہے وہ اپنے استاد مختار بن فلفل سے بیان کرتا ہے سکھا محتبر سبت ہے وہ سیدنا عنس بن مالک رضی اللہ تعالی سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان الرسالت والنبوت کا دن قطعت فلا رسول بادی ولا نبیہ نبوت و رسالت منکتے ہو چکی ہے میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے قرآن کی من چاہی تفسیرے کر کے نبوت کی تقسیم کر کے اس جھوٹے دجال نے اس قضاب اور نبی نے امت کے اندر فطور ڈالا اسلام کی جڑوں کو کھوکلا کرنے کی ناکام کوشش دی مسلمانوں کی غیرت ایمانی کو للکارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں کہتا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ جس پر نبی کریم مہر لگا دے وہ نبی بن جاتا ہے یہ معنی کس نے لیا ہے قرآن مقدس ہر دور میں مسلمان پڑھتے رہے انسان پڑھتے رہے حدیثوں کا مطالعہ کرتے رہے محدثین نے ان کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے ہر دور میں نبیوں کو نبوت کے جوٹا دعویداروں کو مسلمان کافر کہتے رہ گئے مرتد کہتے رہ گئے اتفاق ہو گیا اپنی کتابوں کے اندر ان کا کفر اتداز ذکر کرتے رہ گئے امام تبرانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے استاد جعفر بن محمد الفریابی سے بیان کیا ہے وہ اپنے استاد عمر بن عثمان الحمسی سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے استاد اسمعیل بن عیاج سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے استاد شرحبیل بن مسلم اور محمد بن زیاد دو استادوں سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے استاد سیدنا عبو ماما الباہلی رضی اللہ تعالی سے بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اجتماع سے خطاب فرمایا یا ایوہ الناس انہو لا نبی یبادی ولا امت عبادتم میرے صحابہ میری بات پر کان دھر لو سن لو توجہ کر لو میرے بعد کوئی نبی نہیں تمہارے بعد کوئی امت نہیں جس طرح میں آخری نبی ہوں اسی تم آخری امت ہو کسی صحابی نے انہو لا نبی یبادی کا معنی یا خاتم النبی یب کا معنی یہ نہیں لیا جو یہ قذاب لیتا ہے وَمَنْ نَزْلُ مِمَّنْ افْتْرَىٰ لَلَّهِ كَذِبَةَ اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کہتا ہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے اَوْ قَالْعُوْحِيَ اِلَيَّ جو کہتا ہے مجھ پر وہی آتی ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يُوْخَ اِلَيْهِ شَيْحِ اتنا جھوٹا ہے کہ اس پر تو وہی آتی ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ عَبِ اللَّهِ وَآِيَاتِهِ وَرَسُولِهِ کون تم تستہذیون تم اللہ اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مزاق کرتے ہو فَلَا تَعْتَذِرُوْا وَلَا تَعْتَذِرُوْا تمہارا عذر قبول نہیں ہوگا تمہاری معذرت قبول نہیں ہے لقد کفرتم بادا ایمانکم تم کیوں تو ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے ہو یہ آیات مرزا کا رد کرتی ہیں مرزا قادیانی جو تھا وہ برے عقائد کا حامل انسان تھا واللہ کوئی عقل مند انسان جس میں ذرہ برابر بھی کوئی عقل کی رمک و شعور ہو وہ کبھی مرزا کی تصدیق نہیں کر سکتا آپ ذرا سنئے اللہ رب العالمین کے بارے میں قادیانیوں کے عقائد و مرزا کے عقائد کیا تھے بشرا جل دون صفہ ستانوے کے اندر مرزا نے لکھا اللہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا میں نماز ادا کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں میں جادتا بھی ہوں میں سوتا بھی ہوں بتاؤ یہ کہ مسلمان کا قیدہ ہو سکتا ہے یہ تو کوئی کالا کافر ہوگا کسی یہودی نصرانی سے پڑھ کر ہوگا جو یہ بات کرتا ہے ہمارے اللہ کے بارے میں کہ اللہ سوتا بھی ہے اور اللہ جاگتا بھی ہے بشرا کے اندر لکھا مجھ سے اللہ نے فرمایا میں اپنے رسول کے ساتھ ہوں جواب دیتا ہوں میں غلطی بھی کرتا ہوں میں اپنے رسول کے ساتھ ہوں کیسی بات ہے اللہ غلطی کرتا ہے یہ ان کافروں کا ان جھوٹوں کا ان دجالوں کا عقیدہ ہے آگے کہتے ہیں اللہ کے بہت سارے ہاتھ ہیں استغفراللہ بہت سے پاؤں ہیں اس کے آزا اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے یہ اللہ رب العالمین کے متعلق برزا کہتا ہے توضیح المرام کے اندر کہ اللہ کے اتنے ہاتھ ہیں ہم گن نہیں سکتے اللہ کے اتنے پاؤں ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے اتنے بڑے ہیں کہ ان کی لمبائی اور چڑائی خطن ہونے میں نہیں آتی یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ کہتا ہے کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے رجولیت کی قوت کا اظہار کیا استغفراللہ اللہ نے مجھ سے رجولیت کی قوت کا اظہار کیا میں وہ آدمی ہوں آشی حقیقت الوحی کے اندر میں وہ واحد آدمی ہوں جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مریم ہوں دیکھیں پاگل ہے کہ نہیں کہ میں مریم ہوں اور مجھ میں عیسیٰ کو کھونکا گیا اور مرزا صاحب یہ بھی سن لیں کہ مرزا صاحب عقیدہ تناسل کی بھی تناسل کی بھی کہل تھے یہ کسی کافر کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے مسلمان مومن کا عقیدہ نہیں ہو سکتا مرزا یہ کہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کیوں نبی پاس صلی اللہ میں منتقل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح میرے اندر منتقل ہو گئی اور کہتا تھا بوشرا کے اندر اللہ نے مجھے کہا اے میرے بیٹے استغفراللہ یہ اتنے کافر ہیں اتنے ظالم ہیں بھلا اللہ کی بھی کوئی اولاد ہے اللہ بھی کسی کو بیٹا کہتا ہے اے میرے بیٹے مرزا کہتا ہے اللہ نے مجھے یہ کہا ہے اتنا بڑا یہ جھوٹا اور دجال تھا کہتا ہے عقیدہ حلول کے بارے میں خدا تیرے اندر اتر آیا اپنے بارے کہتا ہے خدا میرے اندر اتر آیا یعنی مرزا خدا بن گیا ظالم پھر کہتا ہے خدا میں جذب ہو کر یہ منظر دکھایا یقیناً وہ میں ہی ہوں یقیناً وہ میں ہوں ہوں عقیدہ حلول کے بارے میں کہتا ہے میں آدم ہوں میں شیس ہوں میں نو ہوں میں ابراہیم ہوں میں اسحاق ہوں میں دعوود ہوں میں عیسیٰ ہوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مذرعتم ہوں یعنی ذلی طور پر میں محمد اور احمد ہوں استغراللہ حقیقت الوحی اس کے اندر یہ کہتا ہے کہتا ہے احمدیت میں بطور بچہ کے تھا جو میرے کانوں میں یہ آواز پڑھی مسیح موعود محمد اس و این محمد اس یعنی ایسا ظالم اور برا شخص تھا کہتا ہے کلمت الفاصل کے اندر اس بات میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالی نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا ہے اتنا بڑا کافر تھا اتنا بڑا دجال تھا ہمارے نبی کریس نے بتا دیا ایسا ایک دجال پیدا ہونے والا ہے والا ایسا کوئی عقل ماند نسان جس میں ایمان کی رتی سر کی بات کر سکتا ہے قرآن کے بارے میں قادیانیوں کا عقیدہ سنیے اللہ کی کلام کے بارے میں مرزا کا عقیدہ سنیے الفاصل کا لکھا قرآن کے بارے میں محمود احمد نے قادیان میں خطبہ دیا تھا کوئی قرآن نہیں ماں سوائے جسے مسیح موعود نے پیش کیا ہو مسلمانوں کا قرآن یہ نہیں مانتے کہتا ہے کوئی قرآن نہیں سوائے اس کے جسے مسیح موعود نے پیش کیا ہے حقیقت الوحی کے اندر مرزا لکھتا ہے مجھ پر اللہ کا کلام اتنی کسرہ سے نازل ہوا اگر اسے جمع کیا جائے تو وہ بیس پارے بن جائیں گے اس سے کم نہیں اتنا جھوٹا کہتا ہے اللہ مجھ پر وحی کرتا ہے اور اس قدر اللہ نے مجھ سے کلام کی اس کلام کو جمع کرے تو بیس پارے بن جائیں گے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں کہتا ہے اللہ قادیان میں نازل ہوا البشرہ کے اندر کہتا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میری موہ کی باتیں ہیں مسلمانوں غور کیجئے یہ کتنے خطرناک ہیں یہ کتنے ظالم اور بڑے لوگ ہیں اللہ ان کے شر سے اپنی زمین کو پاک کر دے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان ظالموں کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے اللہ ہمیں توفیق کہ ہم ان کے ساتھ برتاؤ کرے انبیاء کے بارے میں کیا کہتا ہے کہتا ہے عیسی علیہ السلام کی عقل بہت موٹی تھی اللہ کے پیغمبر کی توہین کرتا ہے عیسی علیہ السلام کی عقل بہت موٹی تھی آپ کو مرگی کا علم نہ تھا جاہلوں کی طرح آپ ہی اس جن کا عصیب خیال کرتے اسے جن کا عصیب خیال کرتے تھے آپ گالیاں دینے اور بس زبانی کی عادت تھی عیسی علیہ السلام کو کہتا ہے کہ گالیاں دینے اور بس زبانی کی عیسیٰ علیہ السلام کو عادت تھی آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جائے کرتا تھا یہ اللہ کے پیغمبر کی توہین کرتا ہے اتنا برا شخص تھا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی زمیمہ انجام آتھم پھر کیا کہتا ہے انبیاء کو جادوگر بنا دی اس نے حضرت عیسیٰ جادوگر تھے اور جادو کی وہ اسے محجزات دکھاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کون تھے جادوگر تھے اور جادو کی وجہ سے محجزات دکھاتے تھے غلطی کا ازالہ کتاب ہے صفحہ تین سو نو پہ ہے کہتا ہے ایک فاضل پادری فرماتے ہیں آپ کو اپنی تمام زندگی میں تین مرتبہ شیطانی الہام بھی ہوا چنانچہ ایک مرتبہ اسی الہام سے خدا کے منکر ہونے کے لیے تیار ہو گیا مرزا خدا کے منکر ہونے کے لیے تیار ہو گیا اور ختم نبوت کی حوالے سے مرزا کیا کہتا ہے کہتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ اس امت کی اصلاح کے لیے مستقل الرسول اور نبی بھیجتا رہے گا کتاب ہے کول محمود آگے کہتا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے بتاؤ ان کا کوئی دین میں حصہ ہو سکتا ہے یہ اتنے کالے کافر ہیں اتنی بکواس اور کسی یہودی کافر سے بھی نہیں ہوئی ہے جو اس مرزا نے کی ہے اور حدیث کے بارے میں ان کا نظریہ سنیے جس حدیث کو غلام احمد صحیح کہے وہ صحیح جس کو وہ ضعیف کہے وہ ضعیف مرزا جس حدیث کو صحیح کہے وہ صحیح جس کو ضعیف کہے وہ ضعیف مسلمان علماء جسے صحیح کہیں وہ صحیح ہے یا جس کو وہ ضعیف کہیں وہ ضعیف ہے کیونکہ حدیثیں ہم نے رسول اللہ سے نہیں سنی چنانچہ جو حدیث غلام احمد کے قول کو رد کر دے وہ صحیح حدیث نہیں یہ عقیدہ ان کا حدیث رسول کے بارے میں الفضل کے اندر بات چکی مکہ اور مدینہ کے بارے میں ان کافروں کا عقیدہ سنیں مرزا محمود لکھتا ہے میں تمہیں سچ مجھ کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کادیان کی زمین میں کادیان کی زمین بابرکت ہے یہاں مکہ مدینہ اور مکہ اور مدینہ والی برکات نازل ہوتی ہیں یہ کادیان کے بارے میں کہتے ہیں کہا یہاں کئی شعار اللہ ہیں مثلا یہی علاقہ جس میں جلسہ ہو رہا ہے اسی طرح شعار اللہ میں مسجد مبارک مسجد اقصہ منارت المسی شامل ہے ان مقامات میں سیر کے طور پر نہیں بلکہ ان کو شعار اللہ سمجھ کر جانا چاہیے اپنی مسجدوں کے بارے میں اور اپنے علاقہ کے بارے میں کہتے ہیں اور حج کے بارے میں کیا کہتے ہیں آج جلسہ کا پہلا دن ہے ہمارا جلسہ بھی حج کی طرح ہے جیسا حج میں رفس فسوق اور جدال منع ہے ایسا ہی جلسہ کادیان میں بھی منع ہے اور مرزا کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے اور آخری بات ان کا برا عقیدہ امت مسلمہ کے حوالے سے ہے توجہ فرمائیے سوال کیا کسی کی وفات پر جو سلسلہ احمدیہ میں داخل نہ ہو یہ کہنا جایز ہے کہ خدا مرہوم کو جنت نصیب کرے ایک کادیانی سے سوال ہوا کیا کسی کی وفات پر جو سلسلہ احمدیہ میں داخل نہ ہو یہ کہنا جایز ہے کہ خدا مرہوم کو جنت نصیب کرے جواب ہے غیر احمدیوں کا کفر بینا سے ثابت ہے اور کفار کے لیے دعا مغفرت جائز نہیں پوری امت مسلمہ کو کافر سمجھتے ہیں اور جہاد کی ممانت کے حوالے سے کہتا ہے میں نے ممانت جہاد اور انگریز کی عطاعت میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پچاس علماریاں ان سے بھر جاتی ہیں تریاق القلوب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہتا ہے قادیان دن رات مسلمانوں کے دلوں سے اس گندے عقید جہاد کو نکالنے کی جد و جہد کر رہا ہے یہ مرزا کہتا تھا اور اس کا ایک برا نظریہ اور عقیدہ یہ بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وقات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان کے برے عزائم سے اور برے عقائد سے محفوظ و معمون کر دے اللہ ان کے شر کو اپنی زمین سے ختم کر دے اللہ دین محمد کو بالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم کاروانِ دعوتِ قرآن و حدیث مرکزِ جمعیات اہلِ حدیث پاکستان کہ ہم یہ پروگرام کیوں منقد کر رہے ہیں میری یوٹ فرس کے شاہین و شہباز توحید کے عنوان پر کانفرنسیں کیوں لگتے ہیں عظمتِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر پروگراموں کے نکات کیوں کیا جاتا ہے آج حتمِ نبوت کے عنوان پر یہ بزم کیوں سجیے آج حتمِ نبوت کا یہ علم کیوں ہم بلند کر رہے ہیں یہ دیگر موضوعات پر ہم کیوں عظمتِ صحابہ محرم آگیا الہمدللہ گلی گلی نگر نگر یوٹ فرس کے جوان عظمتِ صحابہ کی کانفرنسز بھی منقد کر رہے ہیں سیمنار بھی کر رہے ہیں وجہ کیا ہے مقصد کیا ہے آؤ میرے بھائیو اس فکر کا کی دعوت آپ کو دینا چاہتا ہوں ہمارے اباؤ اجداد نے ہمارے اقابر نے ہمارے اصلاف نے بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ سچا یہ سچا یہ کھرا مسلک یہ قرآن و سنت کی سچی اور سچی دعوت اپنی خون پسینے کو ایک کر کے قربانیاں پیش کر کے اپنے خون کو پیش کر کے اپنی جانوں کے نظرانوں کو پیش کر کے رکابتوں کو برداشت کر کے قیدوں بن کی صحبتوں کو جیل کے اور بھوک اور پیاس برداشت کر کے اہلِ حدیثوں تم تک یہ سچا سچا کھرا مسلک پہنچا ہے آج ہم تک یہ خرار سچا مسلک پہنچنے میں ان اقابر کی بھی حدمات شامل ہیں ان محدثین کی حدمات شامل ہیں ان صحابہ اکرام رضوان اللہ الرحیم عجمعین کی حدمات شامل ہیں آج ہمارا فرض منصبی کیا ہے آج ہم پر کیا بات لازم ہے آج ہم سے ہماری جماعت ہمارا مسلک آج ہم سے کس بات کا تقاضہ کر رہا ہے آؤ میرے بھائیو لا دینیت پھیل کی جلی آ رہی ہے ہمارے اہلِ حدیث گرانوں کے بچے ہماری آنے والی نسلیں وہ دین سے دور ہیں انہیں مسلک اہلِ حدیث کے امتیازی مسائل کی حبر نہیں ہے انہیں عظمتِ صحابہ کے منحج اور مشن سے ان کی جذباتی وبستگی نہیں ہے حتمِ نبوت کے مسائل پہ ان کا ادراک نہیں ہے لوگوں اہلِ حدیث ہم کیوں ہیں اس موضو پہ ان کا ادراک اور ان کی وبستگی باقی نہیں رہی آئیے اہلِ حدیث یوت فورس کے جوانوں ہم نے اس بیڑے کو وہ بیڑا جو ہمیں اقابر دے کے گئے ہیں جماعت کے بزرک دے گئے ہیں اس بیڑے کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ اس بیڑے کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دوگے توحید کا لنگ بلند کروگے عظمتِ رسالت کی کا جھنڈا بلند کروگے حتمِ نبوت کی چوکھڑ کی چوکی دانی کروگے اور انشاءاللہ عظمتِ صحابہ کی کا پھرینہ بلند کروگے اور گلی گلی نگر نگر ہم نے انشاءاللہ اپنے جوانوں کی صلاح کا بھی کام کرنا ہے ہم نے مصرف کی یہ سچی سچی کھری دعوت ہم نے آگے پھیلا کے لے کے آگے لے کے جانا ہے اور یاد رکھو یہ مشنی بہت ممولی نہیں ہے اللہ نے آج مجھ اس کام کے لیے منتحب کیا یہ کوئی ممولی کام نہیں ہے آج حتمِ نبوت کے عنوان پر آج ہم یہاں جمع ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کافلے میں ہمیں شریک کیا ہے جس کافلے کا سالار ابو بکر صدیق تھے اور کیا کہنے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دینا جب تو ابو بکر صدیق کو اٹھائے گا قبر سے اور وہ آواز لگائیں گے آؤ ختمِ نبوت کے جتنے چوکی دار ہیں اگر ختمِ نبوت کے چوکی داروں کا امام وہاں پہ کھڑا ہوگا عقیدے کے تحفظ کرنے والوں کا اللہ کرے اس بیڑے میں اگر ہم گناہگاروں کا بھی نام آ گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ کام ہم نے آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور میں نے آپ کو یود سیمینار میں کہا تھا میں نہ بیٹھوں گا نہ آپ کو بیٹھنے دوں گا میں نے آپ کو ملی کے پہاڑوں پہ بھی بڑھا کے وہاں پہ بھی ہم نے قال اللہ و قال الرسول کی بات کی ہم نے لاہور کے ایوانے اقبال میں بھی کی آج ہم مرکز 106 راوی روڈ میں بھی ختم نبوت کا یہ علم بلند کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور لوگوں تمہیں گالیاں مبارک تمہیں کردار کشیاں مبارک تمہیں لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا مبارک ہم فقیروں ہم فقیروں ہم حقیروں ہم درویشوں کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت مبارک تم اپنا کام کرو ہم نہ پگڑیاں اچھالیں گے نہ عزتیں تھرے بہدار بیلام کریں گے نہ ہمارے قابر اور اسلاح میں ہمیں گالم گلو سکھائی ہے نہ ہمیں تانو تشریح سکھائی ہے ہم کو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلمہ پڑھنے والے ہیں لوگوں پتھر تھا تبھی جو نبی دعائیں دیا کرتا تھا تمہیں تمہارا کام مبارک ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت مبارک نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر مشنِ رسول اللہ مشنِ رسول اللہ عقیدہِ تحفظِ ختمِ نبو مسلکِ حق ایلِ حدیث ایلِ حدیث یوتھ ورز پاکستان مرکزی جمعیت ایلِ حدیث پاکستان سالورِ فکرِ ذہین حافظ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ صاحب اور انشاءاللہ ہم نے تو مسلک کی یہ خدمت سکھی ہے ہمیں تو سکھائی ہے شہدانیں اپنی شہادتیں پیش کر کے ہم نے تو مسلک کی حجمت کو شہدان کے سینچے ہوئے پھون سے سینچے ہوئے بہت ہونے ہم نے یہ خدمت سکھی ہے اور انشاءاللہ اپنے اس حدم پر اظہار کرتا ہوں ہم نہ دائیں دیکھیں گے ہم نہ بھائیں دیکھیں گے ہماری منظر قرآن و سنت کا نفاذ رہے گا انشاءاللہ اور یاد رکھو ہم وہ ہیں شہدان نے اپنے خون سے ہمیں بتا دیا تھا یہ خون تو بہ سکتا ہے یہ گردن تو کر سکتی ہے یہ جان تو جا سکتی ہے مشن سے بے وفائی ہو سکتی وفا ہمیں کس نے سکھائی شہدان نے وفا کس نے سکھائی خون بہ سکتا ہے بے وفائی کر سکتے مشن رسول اللہ سے ہم بے وفائی کر سکتے قرآن و سنت سے بے وفائی کر سکتے توحید سے بے وفائی کر سکتے عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے بے وفائی کر سکتے حق میں نبوت کی حق میں نبوت کی چوکٹ کی چوکیداری سے پیچھے ہو سکتے عظمت صحابہ کی بات کرنے سے رکھ سکتے انشاءاللہ ہم آگے بل میں جلی آئے اور یاد رکھو یا عظمت صحابہ کی بات ہو یا مثل رسول اللہ کی بات ہو یا اللہ کی توحید کی بات ہو یا ختم نبوت کی بات ہو یا سب کچھ ہمیں سکھایا ہے ہمارے محدثین نے ہمارے علماء نے اور اس محدثین اور علماء کی جماعت مرکزی جمعیت ہے رہی اس نے سکھایا ہے انشاءاللہ ہم بے وفائی کریں گے نہ مسلک سے کریں گے نہ جماعت سے بے وفائی آج اقابر کو کہنا چاہتا ہوں آج دیکھ لو وفاداروں کا اعتماع ہے ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ آج وفاداروں کا اعتماع ہے ہاتھ کھڑے کر کے بوازہ بلند اس مرکز میں اظہار کر دو آج وفادار جماع ہے آج اللہ کی توحید کے وفادار جماع ہے آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار جماع ہے آج محدثین کے صحابہ کے وفادار جماع ہے آج مرکزی جمعیت اعلیدیس کے وفادار جماع ہے مرکزی جمعیت کا جنڈا بلند کرو گے ہاتھ اٹھا دے کرو اٹھو اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کے اپنے جذبات پہ دھار کرو گے اور دوستو آج پوچھتے ہو ہم مرکزی جمعیت سے کیوں مبستہ ہے کیونکہ یہ سب سے پہلے علم بردار ہے مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرا ہمیں اعتماد ہے اور جوانو تمہاری قیادت جس کے پاس ہے وہ تمہارے خون کا سودا نہیں کرے گی وہ یوٹر نے وہ یوٹر نے تیس سال ایک سبق پکا پکا کے اسے یوٹر نے ہم حلال کو حرام ہے ہم حلال کو حرام ہے ہم حرام کو حلال ہے ہم شریعت کو میں کوئی بیدت ہے ہم بیدات کو سنت ہے آؤ میرے بھائیو اسی پختہ ثابت قدم قیادت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم قرآن و سنت کے اس بیڑے میں شامل ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اب ہم نے سستی نہیں دکھانی میرے بھائیو سستی نہیں دکھانی میرے بعد دوست کہتے تھے فیصل بھائی آپ بڑا تن کرنے لگ پڑے ہیں بار بار جوانوں کو بلاتے ہیں میں نے کہا تھا ایمان اکبال میں وعدہ لے چکا ہوں انہیں کہہ چکا ہوں نہ بیٹھوں گا نہ بیٹھنے دوں گا ایسا ہی کرو گے انشاءاللہ اور جاؤ اپنے اپنے شہروں میں جا کے میرے بھائیو آؤ شہدہ کا قرض ہے ہم پہ اوپر ان کے لہو کا قرض ہے مہددسین کی جہود کا ہم پر قرض ہے صحابہ کی نے جو تبطیرے تو پہ لیٹھ کے بوک بیاس برداشت کر کے اپنے جسموں پہ کورے کھا کے روضرور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک پہ جو پتھر کھا کھا کے پورے جسم کو لہو لہان کر کے جو دین ہمیں دیکھ گئے آج دین کے علم بردارو خوش ہو جاؤ اللہ نے دین کی چوکی داری کے لیے تمہیں منتحب کر لیا ہے تو آؤ اتنے باہر ہم نے اٹھائے ہیں اتنے علم اٹھا رکھے ہیں تو آؤ میرے بھائیو اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے آؤ آگے بڑھو توحید کی آواز بلند کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احیاء اور اس کی اشاعت کے لیے آگے بڑھنا انشاءاللہ عظمتِ صحابہ کا علم بلند کرنا ہے انشاءاللہ حق میں نبوت کی چوکھٹ کی چوکی داری کرنی ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ آوگے نا جب بلائیں گے اپنی ذات کے لیے نہیں بلاؤں گا فیصل اپنی ذات کے لیے عمر اپنی ذات کے لیے نہیں بلائے گا آپ کو اہلِ جی یوسفو جب بھی بلائیے اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے بلائیں گے انشاءاللہ آوگے دن کو بلائیں گے آو گے رات کو بلائیں گے آو گے گرمی اور سردی کی سختیاں تو نہیں دیکھو گے اور انشاءاللہ میرے بھائیوں ان وہ بہداروں کا قافلہ ہی انشاءاللہ 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 فتحیاب ٹھہرے گا اور آئے گا میرے وقت وہ کہا تھا وہ وقت آنے والا ہے جب ہمارے بھائیوں کو پٹکایا گیا سب کو جب سمجھ آئے گی واپس لوٹیں گے لوٹیں گے واپس اور آج رفتہ 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 بوری میں سراخ ہو چکا ہے انشاءاللہ آج بھی میرے اس قافلے میں وفتاروں کے اس قافلے میں ایک اور اضافہ ہے آج ایک اور موتی کا آج ایک آج ایک اور پھول کا اضافہ ہوا ہے انشاءاللہ سب آئیں گے جو جن نظریاتی ہے انشاءاللہ سب آئے گا جس کو حلال حرام کا فرق نظر آتا ہے وہ سب آئیں گے انشاءاللہ میں خوشاندید کہتا ہوں اور انہیں مخاطب کرتا ہوں سعید قاسم صاحب کو کیوائیں صدر اہل ایدی یوت فورس اللہ ننکانہ صاحب کا ہمارے وہ آج ہمارے کافلے میں شامل ہو رہے ہیں سعید قاسم صاحب تشریح لائیں ماشاءاللہ آجو 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 سر فروج سر فروج اہل حدیث یوت فورس پاکستان سعید قاسم بھائی میں آپ کو خوشاندید کہتا ہوں وفاداروں کے اس کافلے میں شامل ہونے پر اب نعرہ ہو جائے یوت فورس کا تقاب ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ پیغام دے جائیں جو پیغام بجوا سکتا ہے بجوا دے انہیں کہہ دو انشاءاللہ آپ کے اب بوری میں نقب اور لگیں گے انشاءاللہ اسی ہفتے میں لگیں گے انشاءاللہ میں اپنے اس کافلے میں وفاداروں کو واپس لے کے آنگا انشاءاللہ وفاداروں کے اس کافلے میں مزیر دوست آئیں گے انشاءاللہ اور پھیل جاؤ نکل جاؤ ہم نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہم نے کسی کی زبان کی طرف نہیں دیکھنا ہم نے کسی کی تانو تشنی کو نہیں دیکھنا ہم نے کسی کی پکڑیاں اچھالے کو نہیں دیکھنا ہم نے اپنے کام پہ نظر رکھنی ہے ہم نے قرآن و سنت کی حضمت پہ نظر رکھنی ہے لوگوں ہم نے آگے بڑھنا انشاءاللہ اور سید دعوت غزنوی کی اس جماعت کی انشاءاللہ حفاظت کرنی ہے اور پروفیسر ساج امیر حافظہ اللہ امیر مرکز جمعید علیہ پاکستان ان کی قیادت میں انشاءاللہ ہم نے ان قرآن و سنت کے وفاداروں کی اس جماعت کی انشاءاللہ حفاظت کرنی ہے اور یوت فوت کے جوانو تمہارے نصب الرین میں جماعت کی حفاظت کروگے کروگے ہاتھ اٹھا کے بعد بازے بلند کو انشاءاللہ مرکز جمعید کی حفاظت کروگے حفاظت کروگے بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا اور آخری بات آپ نے جس مختصر کال پہ اس سیمنار کو بہتری کانفرنس کا روپ دیا ہے آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں سٹیج سیکٹری صاحبان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اگلا پروگرام جو ہے وہ شاہر میں سنگا کاروانِ دعوتِ قرآن و حدیث مرکزِ جمعید اہلِ حدیث پاکستان